اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضرب لهم طلال حیات الدنیا کما انزلنا من السماء فقلطا به نبات العرض فأصبح حشیما تضروح غیاح وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِمْ مُقْتَدِرَا اللہم صل على محمد وعال محمد وعجل فرجو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ منسور مواقع کا حفظ قرآن مزید 18 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا تجمع یہ ہے اور ان کے لئے دنیاوی زندگی کی یہ مثال پیش کریں یہ زندگی اس پانی کی طرح سے ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا جس سے زمین کی رویدگی گھنی ہو گئی پھر وہ ریضہ ریضہ ہو گئی ہوایں اسے اڑاتی ہیں اور اللہ ہر چیز پر خودرتکتہ ہے زندگی کو کبھی غانائیاں مل جاتی ہیں بارش کے پانی سے زمین سر سر و شادہ ہو جاتی ہے کھیت لہلہانے لگتے ہیں ہر طرف بہار ہی بہار ہوتی ہے پھر یکا ایک وہی زندگی بے غنہ ہو جاتی ہے اور طرف خضہ ہی خضہ ہوتی ہے دنیا کے ہر چیز ناپائدار ہے اس لئے ہمیں کہا گیا ہے کہ موج یہ بات ہے صبر پر نظر رکھو صبر اس وقت تک صحیح معنوں میں صبر نہیں کہلا سکتا جب تک کہ اپنے محبوب شیع کی زد کو برداشت نہ کیا جائے یہ شخص پر مسلسل مصیبتیں نازل ہوتی رہیں اسے صبر کی فضیلت حاصل ہو جاتی ہے صبر کی بنیاد اللہ کی ذات پر خسن یقین رکھنا ہے انزل مال کی حدیث ہے کہ جو شخص صابر بننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صابر بنا دے گا جو پاک دامن بننے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے پاک دامن بنا دے گا جو لوگوں سے بینیاز رہنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لوگوں سے بینیاز کر دے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کو جو عطا و بخشش ہوتی ہے اس میں صبری وہ چیز ہے جس میں سب سے زیادہ بہتری اور وسط ہوتی ہے وہ یا اللہ مدد کرتا ہے اپنے بندے کی وہ جس راہ پر بھی جانا چاہے اللہ اس کی مدد فرما دیتا ہے لیکن خدا کس کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس کا خیال لکھنا چاہیے ہے جو لوگ خدا کی آیتوں دلیلوں نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں انہیں خدا گمراہ قرار دیتا ہے اور پھر گمراہیوں میں چھوڑ دیتا ہے معلوم ہوا کہ خدا کے طرز عمل بندوں کے طرز عمل کے مطابق ہوتا ہے کیونکہ جب انسان نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلایا تو خدا نے اسے گمراہ قرار دے کر گمراہیوں میں چھوڑ دیا اور خدا کے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنی نشانیوں کے جھٹلانے والے سے اپنی توفیقات سلب کر لیتا ہے اس طرح خدا اس کی ہدایت سے ہاتھ اٹھا لیتا ہے معلوم ہے کہ اصل چیز انسان کا اپنا فیصلہ ہے جیسا وہ فیصلہ کرتا ہے خدا اس کی مدد کر دیتا ہے اللہ ہمیں دین کے راستوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ